بنگلہ دیش میں جو سچویشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں حسینہ واجد کی جو حکومت گئی ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ خطے میں پاکستان کو ایک اور الائے ملنے جا رہے میں قرم ہے الائی نہیں ہوگا دوست ضرور ہوگا الائی کا مقصد وہ جو تمہارے ساتھ خواہ ہوگا اور تمہارے دشمنوں کے ساتھ دڑے گا وہ نہیں تمہارے دشمنوں کے خلاف لڑے گا تمہارے ساتھ وہ ایسا نہیں ہوگا مگر ہاں بہت زیادہ گوڑویل ہوگا جو حسینہ واجد کرتا اس کا مطلب ہے کہ خطے کی جو پولٹک سے اس کا توازن اوورال چینج ہونے جا رہے ہیں انڈیا کے لیے یہ ایک نیگٹیو امپیکٹ ہے کہ وہاں سے حسینہ واجد کی حکومت جا چکی ہے یہ تو بہت ہی بہت ہی نیگٹیو ہے انہوں نے اس کو میڈ وائف کیا تھا انہوں نے یہ جو بھنگڑا دیش ہے انہوں نے پیدا کیا تھا تو میرے خیال میں پیدا تو شاید ہم نے بھی فیاسا کیا تھا مگر انہوں نے میڈ وائف کیا تھا مانے دیلیوری میں ان کا ہاتھ بہت بڑا ہاتھ تھا دیازہ وہ بھی ان کو شکر گزار کی اور یہ بھی اس کو چاہتے تھے اور موڈی نے تو ظاہر کر دیا اس کے وزش پہ کہ وہ ان کی انڈین ایل آئی ہے دوست ہے اور دوستی ان کی ہر وقت رہی ہے اجازر دو یو سی اینی سپیس ان بنگلہ دیشی پولٹکس کے کسی طریقے سے کیا حسینہ واجد کی کوئی واپسی ہو سکتی ہے کوئی ممکن ہے ایک ہی شرط پہ ہو سکتی ہے کہ بگلہ دیش کی فوج جو ہے اس کے ساتھ خرار اس کے ساتھ ہو جائے اور ہندوستان بہت ان کے پیسے اندرد آ دیں اور فوج کو بھی اپنی طرف کریں مگر نوٹ آدھوائز اور خاص طور حسینہ واجد نہیں میرے خیال میں اب حسینہ واجد کا وقت ختم ہو گیا وہ سیمٹی سکس سیمٹی سیون ویسے ہی تھی اور میرے خیال میں الویل جو ہے اس کا سیڈنس میں اور ینگر ایرومنٹس میں بہت ہے وہ کسی صورت میں واپس نہیں آ سکتی انلیس ڈیر ایز ای میلٹری ٹیک آور اور انڈیا اور میلٹری مل کے کہیں کہ اس کو واپس لیا ہو اچھا سر اس وقت یہ جو پوری صورتحال ہوئی اس میں بنگلہ دیش کے سٹوڈنس کا جو رول تھا جس میں انہوں نے یہ ریولیشن لے کر آئے حکومت کا تختہ الٹا اس کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے پورے نظام کو وہ خود سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں روڈوں سے کچرا جو انہوں نے میس خود کریئیٹ کیا تھا اس کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرافک کا نظام سنبھال رہے ہیں ایون جو اس وقت گورنمنٹ بنائی جا رہی ہے اس میں رول پلے کر رہے ہیں تو اس اس پوری صورتحال میں ایزہ قوم جو ہے ہمیں کیا کچھ بنگلہ دیش سے سیکھنے کی ضرورت ہے نہیں میرے خیال میں ہمیں بنگلہ دیش سے کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان چیزوں سے ہم نے اپنے قانون کے بارے اس میں سیکھنا چاہیے ہمیں اپنے اپنا دماغ کے ساتھ سیکھنا چاہیے اگر یہ خالدہ دیا اس قسم کے حرکتیں نہیں کرتی جو انہوں نے کیا ہے نیپوٹیزم معنی سیبل سربسز کو اپنے رشتہ داریں اپنے ایل آئیز اپنے پولیٹیکل ورکرز اور دوستوں کو بھٹے رہے اس بہانے پہ کہ وہ تھرٹی پسینٹ کوٹا جو ہے وہ منکائی ہوگا اور اس قسم کی ڈکٹیٹوریل حرکتیں کیے جو نفرت ہو لوگوں کی میرے خیال میں وہ تو وہ تو وہ تو وہ تو وہ تو وہ تو وہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے جو اس نے کیا یہ نہیں کہ وہ سٹیوڈنٹ کو کر رہے ہیں ریاضہ ہم بھی ہم بھی اپنے سٹیوڈنٹ کو کہیں تم نکلاو سڑک پے پڑھنے وڑھنے بھول جاؤ اوڑا اوڑا اٹھاؤ اور ریولوشن پے ریولوشن گاتے رو نہیں I don't think so